آپ سلام جو ہے تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رب علیہ وسلم فرماتا ہے سورہ حضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 1771 ستر اور اکتر میں اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لئے اللہ کا ڈر اختیار کرو تقوی اختیار کرو وقولو قولن شدیدہ اور سیدھی بات کرو سچی اور سیدھی ترجمہ علماء نے کیا ہے سیدھی بات قولو قولن شدیدہ اور سیدھی بات کرو سچی اور سیدھی بات کرو یسلح لکم آمالکم تو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کی اصلاح کر دیں گا یسلح لکم آمالکم و یقفل لکم ذنبکم تمہاری آمال کی اصلاح کریں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا ومیتی اللہ رسولہ فقط فاضح فاظ نظیمہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے تو یقینا بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا بہت بڑی کامیابی پالی تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کریں گا اس لئے کہ تقوی ہی ہے جو ہم کو سچ بولنے پر مجبور کریں گا اور جھوٹ سے ہماری حفاظت کریں گا چونکہ اللہ کا ڈر جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ بہت ساری اچھائیں کرتا اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سیدھی بات کرو یاد رکھی سیدھی بات کیا کرو اب سیدھی بات سے ہاں کیا مراد ہے تو علماء لکھتے ہیں ایسی بات جس میں جھوٹ نہ اور ہیر پیچ نہ ہو سیدھی خلو قولن شدیدہ سے مراد ایسی بات جو سچی ہو اور جس میں ہیر پیچ نہ ہو سیدھی ہے سمجھ رہا تیڑھا پر نہیں ہے کجی نہیں ہے اس میں انسان چیزوں کو ہلٹ پلٹ نہیں کر رہا ہے حقیقت کو پھیر نہیں رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ باتوں سے پرہیس کرو اور جو ہے وہ بات کرو جو سچ پر مشتمل ہو مطلب ایسی بات کرو جس کا انحصار جو ٹکیوی ہو سچ پر ٹروت پر یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے تو جو لوگ ایمان لائے ان کو کہا تخوی اختیار کرو اور سچی بات کرو سیدھی بات کرو آگے سنیے جب تم سچی اور سیدھی بات کروں گے تیڑھی بات نہیں کروں گے زبان کو نہیں گھماؤں گے ہیر پیچ نہیں رکھوں گے صاف صاف تمہارے کلمات ہوں گے دو غلاپن نہیں ہوں گا تو نتیجہ کیا ہوں گا یس لح لکم آمالکم تو اللہ تمہارے آمالوں کی اصلاح کر دیں گا اس کے بدلے میں